اسلام علیکم سٹرینڈز اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے ڈیویزن آف لیونگ آرگنیزمز ان فائف گروپس آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سائنس اوفیشل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو مزید اسی طرح کی ویڈیوز پر وقت ملتی رہے یعنی کہ جانداروں کی پانچ گروپوں میں تقسیم بڑھنے پہلے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانداروں کو پانچ گروپ میں تقسیم کیوں کیا گیا ہے تاکہ آپ جو ہے جانداروں کو متعلیہ کر سکیں تو پہلے کیا ہوا تھا کہ جانداروں کے صرف دو گروپس بنائی گئی تھی جو کہ تھا پلانٹ کینڈم اینڈ اینیمل کینڈم لیکن 1969 میں جب روبرٹ ویٹکر آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اینیمل اور پلانٹ کے علاوہ اور بھی بہت سارے جاندار موجود ہیں جن کی خصوصیات اینیمل اور پلانٹ سے نہیں ملتے جھولتے تو ان کے لئے الگ سے گروپس تیار کی گئی تو ان گروپس کا نام سامنے دیا جا رہا ہے پروکیریورز جن کا دوسرا نام ہے کینڈم مانیرہ کینڈم سے مراد گروپ پروٹیسٹا کینڈم یا آپ صرف پروٹیسٹا کہیں گے فنجائے کینڈم اسی طرح سے پلانٹ اور اینیمل کینڈم اوکے ون بائی ون ہم آپ کے لئے ان کو ایکسپلین کریں گے پہلا آ جاتا ہے پروکیریورز یا کینڈم مانیرہ کینڈم مانیرہ میں ایسے تمام جانداروں کو رکھی گئی ہے جو کہ مائیکروسکوپک ہے یونی سیلولر ہے یعنی کہ سنگل سیلٹ پر مشتمل ہے اس کے علاوہ یہ ایسے جاندار ہے جس میں نیوکلس کے اردگرد کوئی میمبرین موجود نہیں ہے یعنی کوئی کور موجود نہیں ہوتی اس کے علاوہ کوئی سپیشلائز اورگینلز بھی نہیں ہوتے اورگینلز سے مراد اورگین سیل کے اندر جو باقی پارس ہوتے ہیں جیسے کہ بولیووریز مائٹو کانٹریا ویکیول وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں عموما پروکیریورٹک والے میں موجود نہیں ہوتے پروکیریورٹس کے اگر ہم بات کریں تو اس میں اگزیمپل آ جاتا ہے بیکٹریا بلوکرین الگی وغیرہ نیکسٹ کینڈم ہے پروٹیسٹا کینڈم جس میں تمام یونی سلللر اور ملٹی سلللر یوکیریورٹک ارگینزمز کو رکھا گیا ہے میں لفظ یوکیریورٹ استعمال کر رہی ہو یوکیریورٹک ارگینزم ایسے جانداروں کو کہا جاتا ہے جن کے سیل کے اندر بہت سارے اورگینیلز موجود ہوتے ہیں یعنی کہ گولجی بوریز میٹوکنڈریا ویکیولز اور باقی اسی طرح کے اورگینیلز موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے نیوکلس کے اردگرد اچھے سے میمبرین بنا ہوا ہوتا ہے تو ایسے جاندار جن کے نیوکلس کے اردگرد میمبرین ہو ان جانداروں کو کہا جاتا ہے یوکیریورٹک اورگینزمز اور ایسے جاندار جن کے نیوکلس کے اردگرد میمبرین نہیں ہوتے ان کو ہم کہتے ہیں پروکیریورٹس جو کہ آپ نے پہلے گروپ میں سیکھا پروٹسٹا والے گروپ میں آ جاتا ہے کلیر وڈونس امیبا وال ووکس الگی یوگلینہ پلازموریم ایڈ سلائی مولٹس ایٹی سی تیسرا فنجائے کا کینگڈم ہے اس میں تمام یوکیریورٹک اورگینزمز کو رکھی گئی ہے جاندار فنجائے والے گروپ میں دو طرح کی ہوتے ہیں یا تو ہوتا ہے مایکروسکوبک یعنی کہ ایک سل کا بنا ہوا یا پھر ہوتا ہے ملٹی سلنر فنجائے دوسرے جانداروں کے جس پر رہتے ہیں ان سے اپنا خوراک حاصل کرتے ہیں ان کی ایکسیمپل میں آ جاتے ہیں مشروب ایڈ رائزوپس رسٹس اور مولٹس وغیرہ فورت جو کنگڈم ہے وہ ہے پلانٹی کا پلانٹی والے کنگڈم میں تمام ملٹی سلولر پلانٹس کو رکھی گئی ہے یہ اپنا خوراک خود تیار کر سکتے ہیں کیونکہ پلانٹس کے جسموں میں موجود ہوتا ہے کلوروفیل پلانٹ کی سیلس کے اگر ہم بات کریں ان کے سیلس کے اردگرد سیل وال موجود ہوتا ہے جو کہ ایک خاص کور ہے پلانٹ والے کنگڈم میں جتنے بھی پلانٹس آپ کو آپ کے اردگرد نظر آتے ہیں ان سب کاب اس میں ڈال سکتے ہیں صحیح چاہے وہ پیچ ہے اپل ہے مسترڈ ہے بیمبو گارلک یا الو میرا وغیرہ کے پلانٹ ہے نمبر فائف ہے اینیمیالیا کنگڈم یعنی کہ ایسی کنگڈم جس میں تمام ملٹی سلولر اینیملز کو رکھی گئی ہے جیسے نام سے ظاہر ہے اینیمیالیا یعنی کہ نظر آتے ہیں ان سب کو اینیمیالیا والے گروپ میں رکھ سکتے ہیں چاہے وہ ایکویٹک اینیمیالز ہیں برڈز ہیں کشکی پہ رہنے والے اینیمیالز ہیں ان سب کو آپ اس گروپ میں رکھیں گے آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ نے لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کرنا ہے تو نیکسٹ ویڈیو ہماری ہوگی قرآن انسٹرٹس